لوک چپٹر ٹوئنٹی فور برس ٹھرٹی نائن حضر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہواری جو تھے اپر روم کے اندر ادھر آئے تو وہ حیران ہوگے حضر عیسیٰ کو دیکھ کے جو بھی وہاں پہ کریکٹر ہے جس کو بھی آپ نے بنایا ہوئے یہ کنفیوجن آپ کیامت تقریف سولف کر سکتے وہ حضر عیسیٰ علیہ السلام آئے کروسفکشن کے بعد کا باقی ہے اکارڈنگ ٹو دیئر بیبلی کا ریکرڈز حضر عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم عبرانی میں سلام علیکم عربی میں سلام علیکم اور ڈیسائیپلز ٹیریفائیڈ ہو گئے ڈیسائیپلز ٹیریفائیڈ ہو گئے کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھے کہ یہ جسو المسیح کی روح آگئی ہے وہ ڈھر گئے کیوں؟ کیونکہ مارک چپٹر 14 ورس 50 really covered the most critical juncture at the time of Jesus Christ all his disciples forsook him and fled away مارک 14-50 میں لکھا حضر عیسیٰ کے سارے ہواری ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے جب ان کی گرفتاری ہوئی تھی تو کسی کے پاس علم ہی نہیں ہے کیا ہوا ہے اور یہی اسلام کا عقیدہ ہے کہ اسی وقت چھت پھٹی تھی اور فرشتے حضر عیسیٰ کو لے کے جو حضر عیسیٰ نے دوا کی تھی لوک چپٹر 22 میں کہ اور پھر بائبل کہتی ہے لوک کے اندر کسی اس کی سرنٹھن کیا سرنٹھن چاہیے تھی حضر عیسیٰ کو جب چڑھنا ہی سلی پہ تھا کیا سرنٹھن چاہیے تھی یہ سرنٹھن تھا اور چھت پٹی اور فرشتے ان کو آسمان پہ لے گئے اور پھر جو بھی شخص اس کی شبی بدلی اور اسی کو پکڑ کے انہوں نے سلیپ پہ چڑھایا تب ہی سارے وہ واقعہ دیکھیں جو حضیب سے واقعہ تھا حضر عیسیٰ سلیپ پہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے تو مجھے زلیل کر دیا اگر حضر عیسیٰ خود ہوتے ہو کیسے رب کو کہتے ہیں تو انہوں نے زلیل کر دے جبکہ رب تیری مرضی انہوں نے کہا تھا تو دھاو ویٹ ہوگی تو پھر تو نہیں نا اسرہ کی ناشکری ہو سکتی نا لیکن یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ہے کونٹرڈکشن آف سائیکولوجی وہ شخص جو تھا وہ کہہ رہا ہے کہ تُو نے تو مجھے زلیل کر دیا رب کیونکہ اس کی شبی بدل چکی تھی حضر عیسیٰ تو تھے ہی نہیں حضر عیسیٰ وہ ہے تو وہ سنس نہیں بنتی بھائی کوئی لوجک نہیں بنتی اس کے اندر ایک شخص کو خدا کہہ رہا اللہ تیری مرضی میری نہیں اور پھر وہی جب سلیپ پہ اللہ نے چڑھا دیا تو پھر روٹ کے کہا کہ اللہ تُو نے تو مجھے غرق کر دیا یہ کیسے یہ تو ایمان اور نبیوں کا ایٹیچیوڈی نہیں ہوتا وہ خدا کا بیٹا ہے آپ کے نزدیک تو اور بڑا ایٹیچیوڈی ہونا چاہیے تو آپ خود دیکھئے کہ یہ اللہ تباہ ذن ہے یہ وہ شخص تھا جو تھوکے باس تھا اس کی شبی بدلی گئی ان کے پاس اس کا ریکڈ کوئی نہیں ہے وہ گوسپل و برن آباس پہ بھی آپ کو بڑی بات ڈیٹیل میں ملتی ہے کہ اصل میں کیا ہوا اور تفسیر ابن کسیر میں مختی روایتوں میں ہسٹوریکل بکس میں ملتی ہیں اصل بات کیا ہوئی ہے یہ کسی کے پاس نہیں ہے یہی تو اللہ نے ایک ٹیسٹ رکھا ہے اس فید کندہ لیکن جو یہ کروسفکشن کے دعوے کرتے ہیں یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں اب سنیں حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا اگر تو وہ ریزر اکٹڈ ہوتے اور وہ ڈیڈ نہ ہوتے تو وہ یہ کبھی نہ بات کرتے جو انہوں نے آکے ہواری ہو گئی اور وہ ڈر گئے اب بائبل کہتی ہے لوک کہتا ہے they were frightened because they thought that he was a spirit وہ ڈر گئے وہ سمجھے کہ یہ روح آ گئی ہے پول کیا کہتا ہے جو باڈی دفن گئی اٹھے گی تو روحانی ہوگی تو وہ ریزر اکٹڈ ہوگی رائٹ انہوں نے لوک ٹون 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 ٹی میں فرمایا resurrected body angelized ہوگی حضرت عیسیٰ خود کیا کہہ رہے ہیں کہ میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو resurrected body کیوں انہوں نے بولا handle me and see for as such as spirit has no flesh and bones as you see me have a spirit has no flesh and bones a کہتے ہیں indefinite article ایک کا مطلب ہر بندہ عام بات خاص نہیں everyone a spirit روحان روح کے اندر جسم اور ہٹی نہیں ہوتی as you see me have handle me and see اور پھر انہوں نے کہا do you have anything to eat and they gave him broil fish and honeycomb and he took it and he ate حضرت عیسیٰ نے وہ کھائی کھا کے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ میں روحانی ہوں یا جسمانی ہوں پول کہتا ہے resurrected body spiritualized ہوگی 1 Corinthians 1542 میں حضرت عیسیٰ نے خود فرمایا Luke chapter 20 میں کہ resurrected body body spiritualized and angelized ہوگی اور پھر Luke chapter 24 verse 39 میں disciples سمجھے اور حضرت عیسیٰ نے پھر خود کہا میں spirit نہیں ہوں جو تم سوچ رہے ہو وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ I escaped the death from the skin of the teeth کہ میں بال بال بچ گیا انہوں نے مجھ پر attack کیا لیکن مجھا موت نہیں آئی یہ time تھا جب فرشتی آئے پھر ان کو ٹھا کے لے گئے اس کے بعد یہ records ان کے پاس موجود رہی ہیں یہ meeting تھی last حضرت عیسیٰ کی disciples کے ساتھ اور یہ physical meeting تھی اور ان کو بچ گئے اور یہ سب معاملہ باقی جو ہے یہ ان کا بنایا ہوا ہے confused اور کہلیں کہ contradictions میں ہیں وہ کیوں ہیں وہ میں آپ کو پتاؤں گا Judas Ascariot کی death کا contradiction قیامت کی صبح تک نہیں explain کر سکتے Matthew chapter 27 verse 5 میں اور Luke chapter sorry book of Acts chapter 1 verse 18 میں اس کو میں end پر discuss کروں گا تو یہاں تک بات آپ کو سمجھ آگی کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں handle me and see a spirit has no flesh and bones as you see me have کیا بات ہم بتانا چاہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بتانا چاہے ہیں کہ میں resurrected ہوں چار gospels میں ایک دفعہ بھی resurrection word نہیں آیا alive آیا alive and Mary Magdalene and the two others saw him and he was alive two from two disciples from Amos he was alive 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 angels آپ پڑھتے جائیں بائبل میں four gospels میں لکھا ہوئے alive zen 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 اور یہ کہتے ہیں نہیں resurrected 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 اور resurrected body کی شرط پال دیتا ہے روحانی jesus روحانی اور حضرت عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے اندر روح نہیں ہے اگر میرے اندر روح ہوتی تو جسم اور ہڈی نہ ہوتی اور پھر وہ کھا کے pride fish و honeycomb کر کے مزید ثابت کر رہے ہیں کہ پاغلو درومت میں وہی جیزیز ہوں جو alive ہے جو اس جسم کے ساتھ نہیں تو میرا یہ جسم نہ ہوتا سبحان اللہ یہی تو حضرت عیسیٰ بتا رہے ہیں اور کیا بتائیں وہ کس طرح یقین دلائیں